ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے فنڈامنٹلو پارٹنرشپ شروع کیا تھا اور اس کلاس میں ہم لوگوں نے دو تین اچھے چھے ورڈز کے بارے میں سیکھا تھا ایک تھا آپ کا پارٹنرشپ ریڈ میں نے کہا تھا پارٹنرشپ ریڈ ایک ریٹن ایگرمنٹ ہے جس میں کی ہر ایک پارٹنرز کا رول ریسپونسپلیٹیج کیا ہوگا ان کا پروفٹ کا ڈسٹریبوشن جو ہونا وہ کس طریقے سے ہوگا وہ ساری باتیں منشن ہوتی ہیں میں نے یہ بھی بتایا تھا پارٹنرشپ ریڈ کو بنانے کا جو مین موٹیب ہوتا ہے وہ یہ کہ جو پارٹنر سے ان کے بیچ میں کبھی کسی طریقے کا ڈسپیوٹس کریٹ نہ ہو پر مچھے پارٹنرشپ ایک ایسا بیجنس ہے جس میں سب سے بڑا بڑا درجو ہوتا ہے کہ کئی پارٹنرز میں ڈسپیوٹس کریٹ نہ ہو جائے کیونکہ سبھی الگ الگ فیملی الگ گھر سے آتے ہیں سب کا الگ الگ دماغ ہے تو سموتھ رننگ او بیجنس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ایک ہمارے بیچ میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے جس کو ہم نے پارٹنرشپ ریڈ کا نام دیا تھا اور ہاں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب پارٹنرشپ ہوتے ہیں جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں تو پروفٹ کو پارٹنرز کے بیچ میں ڈسٹریبوٹ کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں پروفٹ لوس ایپروپرشن ایکاؤنٹ ہم نے آپ کو یہ بات کا قسم بھی دلائے تھا آپ یاد کیجئے پچھلی کلاس میں بلو اکھروں میں لکھا تھا کہ پروفٹ لوس ایپروپرشن ایکاؤنٹ میں ہم لوگ شو کرتے ہیں ڈسٹریبوشن او پروفٹ امانگ پارٹنرز اینڈ میں نے بلینک چھوڑا تھا آپ بلینک سمجھ کے ہوں گے ٹرانسفر ٹو ریزیر کیا تھا پچھلی کلاس میں کوشن جو ہم نے اگر مالو پروفٹ ہے کچھ پیسہ ہم پارٹنرز کو نہیں دینا چاہتے ہیں فرم اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے فیوچر میں کسی انسٹرنٹی کو میٹ کرنے کے لیے تو دیٹ اماؤنٹ بھی ٹرانسفر ٹو جنرل ریزیر آکاونٹ تو یہ کام آپ کا ہوتا ہے پر بچھلے کلاس کو آج آگے بڑھانے کے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹن بات اور اگر آج کی کلاس میں آپ کا کمانڈ ہو گیا نا آج کی کلاس میں تو آپ بلیو کرو آپ بلیو کرو کہ اب آپ سے زیادہ کوئی سٹرونگ ہوئی نہیں سکتا زیادہ ٹائم و بات کیے بغیر میں کچھ لکھ رہا ہوں آپ میرے ساتھ لکھیں اور آپ کو ریجسٹر میں کون سی پیج پر کیا لکھنا ہے اس کے لیے تھوڑا دھیان رکھنا ہے آپ نے کام کرنا آپ کے ریجسٹر کے یہ دو پیج آپ ایک ساتھ لیں گے دو پیج یعنی کہ آپ کا یہ میرا بک ہے میں ہم آپ کے پیج کی بات کرنا ہوں یہ پہلا پیج اور یہ دوسرا پیج اگر آپ کے پاس پچھلی کلاس میں آپ نے یہ پیج فل ہو چکا ہے اور یہ بلینگ چھوٹا ہوئے آپ اس کو چھوڑ دو مجھے ابھی کیا کرنا ہے کہ یہ دو بلینگ پیج ایک ساتھ چاہیے تو آپ اس بلینگ پیج پر لکھنا شروع کریں گے لکھی جوڑا میرے ساتھ میں آپ کے کونسپ کو آج سٹرونگ کرنا چاہتا ہوں اور جو دو آپ کے پاس بلینگ پیج ہے میرے بچے اس میں سے آپ لکھیں جوڑا پہلے والے بلینگ پیج پر آپ لکھنا ہے میرے ساتھ یہاں پہ انڈیفت اوپر لکھ رہے ہیں آپ ہیڈنگ انڈیفت کونسپٹ انڈیفت کونسپٹ بہت انڈیفت اور ہاں بریکٹ میں لکھ دینا only for me صرف آپ کے لئے قسم سے جھوٹ نہیں بولتا میں یہ صرف آپ کے لئے کیونکہ ایسے کونسپٹ جو سکھانے کی بات اٹھتی ہے وہ صرف آپ کے جیسے بچے ہی سمجھتے ہیں باقی نہیں میرے بچے باقی تو اہرے گہرے بچے ہوتے ہیں آپ بہت ہی سپیشل ہیں سچی بتا رہا ہوں جس بچے نے ٹویل کلاس میں پارٹنرشپ کو اپنا سٹرونگ کر لیا جتنی باتیں سکھا رہا ہوں انہوں نے سکھ لیا وہ آگے کسی بھی لیبل میں چاہے سی اے سی اے میں سی اے سی اے سی بھی لیبل کا وہ پارٹنرشپ آئے گا وہ بہت ایجلی سولو کر لیں گے بیس فنڈامنٹل یہی سے کلیر ہوتا ہے اور وہ کلیر کرنے والے بہت کام ہوتے جب میں سی اے والے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور وہ وہ بچے جنہوں نے پہلے کبھی آپ کا مجھ سے نہیں پڑھا ہوا ہے تو مجھے بہتا تھر لگتا ہے میرے بچے کیونکہ انہوں نے پتا نہیں کیا کا گندے گندے طریقے سے اس چپٹر کو سکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ نوبت نہیں آئے گا آؤ نا میں شروع کرتا ہوں انڈیف کونسپٹ اونلی فور می اب اس پیش پہ آپ آدھے پیش پہ بناو پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ آدھے پیش پہ آدھے پیش پہ آپ بنایے یہاں پہ پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ آدھے پیش پہ آپ نے کیا کیا بنایا پروفیٹ لوس اکاؤنٹ یہ آپ کے ریجسٹر کا ہاں پیش ہے جہاں پہ ہم نے کیا کیا جی بنایا آپ کا پروفیٹ لوس اکاؤنٹ اور باقی کے ہاں پیش پہ آپ بنایا میرے ساتھ پروفیٹ اینڈ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ باقی کے آدھے پیش پہ بنایں گے آپ پروفیٹ اینڈ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ پروفیٹ اینڈ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ آپ کا یہ باقی کا آپ کا آدھا پیش ہو گیا تو ہم لوگوں نے کیا کیا ایک طرف بنایا پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ اور ایک طرف پروفیٹ لاؤس اپروپرشن اکاؤنٹ سری کیوں بنا رہے ہیں بتاؤں گا میرے بچے آپ پہلے اس کو بنا کے چھوڑ دو اب آپ کیا کرنا آپ کے رجسٹر کے جو یہ دو پیج تھے اس پیج پہ آپ نے دونوں کا فورمیٹ بنا لیا اب یہ پیج آپ کا بلینگ چھوٹا ہوا ہے یہاں کچھ نہ لکھو اور اس کو لکھے بغیر آپ کیا کرو اس کو بلینگ چھوڑ کے آپ اگلے پیج پہ آؤ اور یہاں لکھنا شروع کرو سر وہاں کیوں چھوڑ دو کہاں نہ چھوڑ دو میری بات پہ مانو تو تھوڑا سا کچھ باتیں کروں گا بتاؤں گا کیوں چھوڑا آپ اگلے پیج پہ یہاں پہ لکھنا شروع کیجئے اور آپ لکھیں گے میرے ساتھ اگلے پیج پہ یہاں پہ important note number one لکھیں میرے ساتھ important note number one پہلا نوٹ آپ کا number one کیا جی میں اس کے بارے میں کچھ لکھا رہا ہوں لکھنا in profit and loss account in profit and loss account loss account کہتے ہیں کہ we we show all expenses all expenses یا show کے جگہ پہ debit کر دو زیادہ اچھا لگے گا آپ کو we debit all expenses related to related to business پھر بچے اس business اس firm سے جڑے ہوئے جتنے بھی آپ کے expenses ہے جتنے بھی expenses ہے وہ ہم profit loss میں دکھاتے ہیں ہے نے بچے تو جتنے بھی expenses آپ کے ہے وہ سب کہاں جاتے ہیں profit loss کے debit میں یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا 11th class میں یہ ہم نے already in 11th class آپ نے study کیا ہوا ہے ہم تھوڑا سا اس کا discussion یہاں پہ کریں گے جتنے ہمیں requirement آئے گی اب لکھو جو note number two کہتے ہیں کہ in profit and loss appropriation account in profit and loss appropriation account میں ان کی بات کر رہا ہوں appropriation account in profit and loss appropriation account کہتے ہیں کہ we debit ہم یہاں پہ debit کرتے ہیں debit کرتے ہیں کیا جی کہتے ہیں کہ distribution distribution of profit distribution of profit among partners among partners among partners for providing for for providing for providing their services and capital and capital and capital میرے پیارے بچوں آپ ایک کام کرنا یہاں پہ their services and capital کو کر لو آپ underline یہ بہت important word ہے ہم لوگ یہاں پہ بہت ساری باتیں کریں گے examiner آپ کو پرشان کرنے کے لیے بہت سارے game کھیل سکتا ہے exam میں وہ game کیا ہو سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں ان سب کا discussion میں آپ ساتھ یہاں پہ کرنا آپ مجھا آئے گا لیکن دھیانہ profit loss میں ہم expenses کو ڈیویڈ کرتے ہیں expenses کا مطلب کیا جی جو بیجنس کا expenses جس کام benefit لے چکے اور میرے بچے اپنے پرپرشن اکاؤنٹ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں distribution اور profit کرتے ہیں ایک چیز ایک چیز بتانا میں بھول گیا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا اکاؤنٹ کا concept تھوڑا سر نے کہا ہے کہ آپ کو call کر جنرل entry لیجر اکاؤنٹ ٹرائل بیلنس بس اتنا اور کچھ نہیں اس کی کلاس کو چارج نہیں تو یہ کام آپ کو کرنا اگر آپ کنسپ ویک ہے تو کوئی ریکوامنٹ نہیں ہے دوسری بات دوسری بات کہ آپ ٹویل کلاس کو شروع کرنے کے پہلے ایک یوٹیوب پہ میرا لیکچر ہے بیسک کونسپ آف اکاؤنٹ بائیس سنتوش کمار کے نام سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پہ میں نے 11 کلاس میں جو اچھے چھے ورڈ ہوتے بڑے شورٹ میں آپ کے لئے دیفائن کر دیا ہوا ہے آپ اس کو کر جائیں گے اگر کونسپ خراب ہے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں ہم نے کیا بولا in profit loss account we debit all expenses related to business and in appropriation account we debit distribution of profit among partners for providing their services and capital انہوں نے جو capital contribution کیا ہے وہ بیجنس کو دے رہے میرے بچے اس کے لئے جو پیسہ ان کو پی کیا جائے گا وہ یہاں پہ جائے گا لکھ لے اپنے سر ہاں اب یہ کام کرو اس پیج کو چھوڑ دو اب جو آپ نے سیکنڈ پیج یہاں پہ بلینک چھوڑا ہے نا آپ وہاں پہ آئیے اور میرے ساتھ لکھو concept building question concept building question concept building question لکھئے میرے ساتھ وہ جو آپ نے بیج میں جو جگہ چھوڑا تھا وہاں پہ concept building question پچھلی کلاس میں دو concept ہم نے کیا تھا آج ہم example number 3 میں آپ کو کچھ expenses کے کچھ items کے نام دوں گا اور ان نام کو آپ کو سوچ سمجھ کے مجھے بتانا ہے کہ وہ نام profit loss account میں آئے گا یا پھر appropriation account میں لکھ رہا ہوں state آپ کو بتانا ہے state whether following items will be recorded in profit and loss account in profit and loss account اور profit and loss appropriation account اور profit and loss appropriation account appropriation account میرے بچے میں کچھ نام بتا رہا ہوں آپ مجھے بتانا کہ آپ کے مطابق وہ نام جو میں بولنے والا ہوں وہ profit loss account میں جائے گا یا پھر appropriation account یاد کرو بچمن کی کہانی جب آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے 11 class کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ آپ کے پیارے سن نے بتایا تھا کہ profit loss account میں جتنے بھی expense business کے اس کی recording یا یہاں پہ ہوگی اور یاد کرو وہ 12 class کی پچھلی class جس میں میں نے کہا تھا کہ profit and loss appropriation account میں ہم profit کو جو ہم نے profit کم آیا from آپ کا جی پی جی پی سے آپ کا جو net profit نکل کے آتا ہے اس net profit کو ہم یہاں لے کر آتے ہے اور اس net profit کو ہم کیا کرتے ہیں جی distribute کرتے ہیں among the partners to یہاں پہ distribution آئے گا profit کا partners میں آپ سے کچھ نام دیتا ہو آم مجھے بتانا لکھو نا یہاں پہ number a number a third number a electricity charges مجھے ہی بتاؤ یہ electricity charge اگر ہمیں record کرنا ہے exam میں آگیا لوس اکاؤن میں جائے گا یا پھر اپروپریشن اکاؤن میں تو میرے بچے ایک ایک جو دیر دو سال کا بچہ ہے اگر میں اس سے بھی پوچھو کہ بتاؤ electricity کہا جائے گا تو وہ آنکھ بند کر کے بتا سکتا ہے کہ profit لوس اکاؤن میں expense ہے expense ہے یہاں تو پروفٹ کا distribution آتا ہے اگر partners کے جو ہم نے services لیا پارٹنر سے جو ہم نے ان کا کام لیا یا پارٹنر سے جو ہم نے capital لیا اس کے بدلے میں جو پی کرنا ہوگا وہی profit loss اپروپریشن اکاؤن میں آئے گا تو electricity جو آپ کا charge جائے وہ کہاں record کریں نہیں یہاں لکھو اگر میں کہتا ہوں advertisement advertisement آپ نے advertisement کیا ہے یہ خرچ کہاں جائے گا undoubtedly یہ بھی جائے گا آپ کا یہاں پہ advertisement یہ سارے expenses ہے business کے تو business کے جتنے سارے خرچے ہوتے وہ کہاں جائے گا آپ کا یہاں جائے c لکھو نا یہاں پہ c دھیان سے اب میں دھیرے دھیرے آپ کو پریشان کرنے والے points کو لے کر آنے والا ہوں c point لکھے آپ یہاں پہ کہتا ہے rent rent یا پھر میں کہہ دوں یہاں پہ سمپلی مالو کہتا salary salary of manager ایک point میں نے یہ ڈالا اور ایک point میں ڈالتا ہوں یہاں پہ salary salary of partner ایک جو ہمارا manager ہے manager کن ہوتا employee ہوتے ہیں یہ ہمارے employee ہیں employee اور partner کن ہوتا یہ ہمارے owner ہے فرم کے owner مالک تو پھر بچے employee کو جو ہم pay کر رہے جو ہمیں salary pay کرنا employee کو وہ کہاں جائے گا undoubtedly profit loss account expense ہے ہمارا تو salary جو آپ نے لکھا یہاں پہ salary salary of manager آپ کے جو manager ہے آپ کا supervisor ہے ان سب کی salary کہاں جاتی یہاں پہ لیکن partner کی salary کہاں جائے گی شاند ہو جاؤ شاند believe کرو اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے ایک آپ اور ایک میں آپ جب آج گھر سے باہر نکلو گے آپ اس لئے کیونکہ اب آپ کا دماغ کسی کو بھی آپ کے پاس ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہیں گھوم سکتا اتنی اس کی ہمت نہیں ہوگی اگر آج کی کلاس ختم کر کے اب آہا نکلو گے تو آپ کہہ ساری شکتی آپ کے اندر آ رہی ہے تو سنو جو کہتا کہ سیلی آف مینجر نو ڈاؤ یہاں جائے گا سیلی آف پارٹنر کہاں جائے گا میرے پیارے بچوں پارٹنر کے جو آپ نے سر ویسیج کو یوز کیا وہ سر ویسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے اگر پارٹنر کے آپ نے سر ویسیج کو لیا ہے اور ان سر ویسیج کو یوز کرنے کے بدلے میں کچھ بھی آپ نے پارٹنر کو دیا یعنی کہ ہم سیلی پارٹنر کو دیا تو وہ یہاں چلا جائے گا لکھو نا سیلی آف آپ کا پارٹنر ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ پارٹنر کو مسیلی پی کر ہے اپرپریشن میں آ رہا اسی طریقے سے میں کہتا ہوں ای پونٹ لکھے آپ یہاں پہ انٹریسٹ انٹریسٹ آن لون ٹو بینک دھیان سے ہم نے انٹریسٹ آن لون ٹو بینک پی کیا ایف لکھو ایف لکھو انٹریسٹ انٹریسٹ آن کیپٹل کیپٹل کا مطلب پارٹنر سے جو ہم نے پیسہ لیا اس پہ انٹریسٹ بے کیا ای ایف اور جی ایک اور لکھئے انٹریسٹ انٹریسٹ آن لون لون ٹو پارٹنر میرے پیارے بچوں سودھان ہو جاؤ سنو میرے بات کو دیکھو میں کیا آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو باتیں بہت مس طریقے سمجھ میں آنے والی بینہ کسی ڈاؤڈ کے بینک سے لون لیا بینک سے لون لیا انٹریسٹ بے کیا ایک سن سہ یہاں لکھوں گا انٹریسٹ آپ یہاں لکھیں انٹریسٹ آن لون ٹو بینک ہم نے بینک کو بینک سے جو لون لیا ہے اس پہ انٹریسٹ بے کر رہا ہوں یہاں پہ جائے گا انٹریسٹ آن کیپٹل ایک منٹ ہم نے آنر سے جو کیپٹل لیا ہے آنر سے جو ایس کیپٹل پیسہ بیجنس میں انویسٹ کر رہا ہے میرے بچے اس کیپٹل پہ اگر میں کوئی انٹریسٹ پہ کر رہا ہوں تو میں کہا نا انٹریسٹ آن کیپٹل تو بس یہ یاد اکھنا کہ سر نے آپ کا پورنٹ نمبر ٹو میں کیا لکھا ہے کہ بس دو چیز سروسے جو آپ یوج کر رہے آنر کا مالک اور ان کا کیپٹل جو یوج کر رہے بیجنس میں اس کے بدلے میں جو بھی کچھ پے کیا جائے گا وہ سب کہا جائے گا اپروپریشن اکاؤنٹ میں اونر کے سروسیج کو جو آپ نے یوج کیا اونر کے کیپٹل کو یوج کیا اس کے بدلے میں جو بھی پے کیا جائے گا بس اور کچھ نہیں میرے بچے تو ہم نے آپ کا لون کا پیسہ یہاں بات اٹھ یہ کیا ہے میں آگے آپ کو بتاؤ گا تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں کبھی کبھی partnership firm کو partners جو پیسہ دیتے وہ loan group میں دیتے capital group میں نہیں ایک میں ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے پیچھے logic کیا ہوتا ہے ایک ایک مان لو اے ہے اور دوسرا بھی اس کو لکھنا نہیں بس میری بات سننے میں کیا بتا رہا میں آپ کے دیماغ میں تھوڑی سی کچھ بیٹھانا چاہتا ہوں جس ایک سپنیشن ڈیٹیل میں آگے دوں گا میں آپ کو اے اور بھی دو پارٹنر سے انہوں نے دیسائیڈ کیا کہ دیکھو جی ایس capital ہم لوگ بزنس میں 10 لیکس اور 10 لیکس روپیج کا ہم لوگ investment کرتے ہیں ایس capital دونوں نے تو بات بن گئے کہ ٹھیک جی دس لاک روپے آپ لے کر آؤ دس لاک روپے میں لے کر آتا ہوں بزنس سٹارٹ کرتے سٹارٹ ہو گیا بچے کام چل گیا کچھ سمیے کے بعد کیا بزنس کو اور پیسے کے requirement آئی اور پیسے کو اور مان لو اب وہ پیسہ جب یہ دونوں مارکٹ میں گئے کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہو لیکن ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے تو کام کیسے بڑھے گا تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو پارٹنر ہے اس کے گھر میں چار لاک روپے پڑے ہوئے فور لیکس پڑا ہوا ہے اس کے گھر میں تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ گھر سے چار لاک روپے لے کے آجاؤ یہ نے کہا کہ بھئی اگر یہ فور لیکس لے کر آؤں گا تو میں ایج capital پیسہ لے کر نہیں آؤں گا ایج capital تو میرا 10 لیکس کیوں ہوتا ہے بہت بڑا ریجن ہے میرے بچے تھوڑے تھوڑے آگے بڑھو سمجھ میں آئے گا ابھی ساری باتیں سمجھ دوں گا تو کام خراب ہو جائے اس لئے ابھی آپ اتنا سمجھو کہ اگر مان لو اے اپنے گھر سے 4 لیکس بزنس میں دوبارہ پیسہ ڈالتا ہے but not as capital as loan میں loan دے رہا ہوں آپ کو اور ہاں اس loan پہ میں آپ سے کیا کروں گا 10% interest بھی لوں گا اویس بات ہے capital پہ interest ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے لون پہ مان لو انہوں نے کہا کہ لون گروپ میں جو دوں گا 10% interest لوں گا agreement ہو سکتا ہے کیوں کیا آگے کی بات بس اتنا سمجھو کہ partner he may contribute loan وہ loan कی روپے پیسہ دے سکتا ہے مان لو 4 جو interest پی کیا گیا وہ interest profit loss account میں آئے گا میں سوچ نا چاہتا ہوں میں سمجھ نا چاہتا ہوں میں کیا کرو میرے پیارے بچوں جہاں پر بھی آپ رکھ جاؤ جہاں پر بھی سمجھ نے شکتی ختم ہو جائے ایک بار اس لین کو پڑھ لینا ساری باتیں سمجھ میں آ جائے کہتے کہ اپرو پریشن اکاؤنٹ میں ہم کیا ڈیویٹ کرتے ہیں جی جو اونر نے مالک نے اپنے سروس کو دیا میں فرم کے لئے کام کر رہا ہوں میں سیلری ڈیمان کر سکتا ہوں میں فرم کے لئے کام کر رہا میں کمیشن ڈیمان کر سکتا ہوں میں فرم کے لئے کام کر رہا ہوں میں پروفٹ ڈیمان کر سکتا ہوں میں نے فرم میں ایس کپٹل کانٹریبوٹ کیا ہے میں انٹریس ڈیمان کر سکتا ہوں اون کیپٹل اون کیپٹل کیا لون پہ ملنے والا انٹریس بھی میں کہیں لکھائے کیا کیا لون پہ جو فرم انٹریس بھی کر رہی ہے کیا میرے مطلب اونر کا کوئی سرویس یوج کیا رہا ہے اونر کی محنت یوج کی جارہ نہیں سر اونر کا محنت یہاں پہ نہیں ہے وہ پیسہ لگا ہوا ہے کیا وہ کیپٹل پہ کچھ دیا جارہ رہا رہا میرے پیارے بچوں پارٹنر کے لون پہ جو انٹریس بے کیا جائے گا وہ کسی بھی حالات میں اس کے سرویس اون کا جو افرٹ سرویس کا مطلب کیا ہو گیا افرٹ افرٹ آف باڈی باڈی اینڈ مائنڈ جو مائنڈ کس کا جی آف اونر اونر کا جو آپ کا باڈی ہے اس باڈی کو یوز کر کے مینت توڑنا پھوڑنا یا پھر اس کے مائنڈ کو یوز کر کے جو سرویس لیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں جو پے کروں گا وہ یہاں پہ دکھا جائے گا اور capital کا مطلب کیا ایج اونر جو پیسہ انویس کیا یہاں پہ پارٹنرز کے لون پہ جو انٹریس پے کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی حالات میں ان کا service یا capital سے نہیں جوڑا ہوا ہے اس لئے میں اس کو یہاں record کروں گا interest on loan to partner آپ میری باتیں سمجھ رہو نا میں نہیں چاہتا کہ دوسرے بچوں کے جیسا آپ بھی رٹو آپ کو سمجھ دا loan ہے اگر capital ہوگا تب تو یہاں جائے گا loan پہ پہ گیا تو یہاں کوئی بھی loan ہوگا ٹھیک ای 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 اگلا پوئنٹ آپ کا اگلا پوئنٹ میں لکھ رہا ہوں commission اگر کہتا commission to manager پہلا manager کیا ہوتا جی employee ہوتا employee اگلا پوئنٹ ہے commission to کس کو جی manager نہیں اس ور کہتا آپ کا partner کسی ایک partner کو ہم لوگوں نے کیا کیا commission دیا partner مطلب owner آپ کا owner کو جو میں commission pay کر رہا ہوں اس کا mind اس کے body کو use کرنے کے بدلے میں وہ کچھ کام کر رہا ہو گا فرم کے لیے sales employee کو پی کیا وہ یہاں چلا گیا commission to آپ کا manager یہاں لکھئے اور آپ یہاں لکھیں گے commission to partner partner کو اگر ہم نے commission پی کیا ہے تو profit کا distribution ہو جائے گا اس کو آپ یہاں لکھ دیں اگلا سوال دھیان سننا اگر اگلے سوال کا جواب آپ کا صحیح ہو گیا تو ایک بار آپ مجھے فون کر دینا اور کہنا کہ ہاں سر میں نے بالکل صحیح سوچا تھا میرے بچے جس سمیں آپ کا میسج میرے پاس آئے گا یا جس سمیں آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے صحیح جواب سوچا تھا اسی ٹائم پہ میں آپ کے گھر میں آؤں گا اور خوب سارے چکلیٹ آپ کے موہ پہ فک کے میں چلا جاؤں گا جتنے کھانے ہوں گے جب تک کھانے ہوں گے کھا لینا میں روکنے والا نہیں اگلا پونٹ بہت چیلنجنگ ہے دیکھتا ہوں دماغ کتنا کام آپ پہ کرتا جی اگلا پونٹ کہتا ہے کی رینٹ تو لینڈلوڈ لینڈلوڈ مطلب جو مکان ملک ہے ہم نے اس کو رینڈ پہ کیا اور اگلا پونٹ لگتا ہے رینٹ 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 تو اونر اونر اوہوہو دو باتیں میں نے بولی ایک ہم نے لینڈلوڈ کو رینڈ پہ کیا ہے اور ایک آپ کا اونر کو مطلب دیکھو کیا ہوگا فرم کو جو کام کرنے کے جو آفیس جو کھولنا ہے اس آفیس کے لیے جو بیلڈنگ چاہیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا کسی باہر والے سے لیا کوئی تھے رامو گنگا یا موہن گنگا یا سوہن گنگا کچھ بھی میں نے کہا کہ اس نے کہا میرے پاس دو پارٹنر تھے ا اور بی اس میں ا نے کہا کہ میرے پاس ایک بیلڈنگ ہے میں اس بیلڈنگ کو ہی دے دیتا ہوں کہاں فرم میں اسی کو ہم فرم یوز کر لیتے ہیں لیکن بیلڈنگ میں فرم کے نام نہیں کر رہا بیلڈنگ مالک میں ہوں اور اس بیلڈنگ پہ ہر ایک سال میں کیا لوں گا فرم سے سمجھ بری بات یہاں پہ جو اونر نے بیلڈنگ کونٹریبوٹ کیا ہے اس بیلڈنگ پہ کہتا کہ میں رینٹ لوں گا رینٹ لوں گا تو میرا سوال ہے میرا سوال ہے یہ سوال نہیں یہ تو بات ہے کہ لینڈلوڈ کو جو ہم رینٹ پے کر رہے وہ تو یہاں جائے گا رینٹ ہے آپ سوچنا ہوگا سمجھ نہ ہوگا اور ساری شکتیوں کو اکٹھا کرو ساری شکتیاں جتنے مندر پڑھ سکتے کر لو کیونکہ آپ پتا ہے کہ اگر یہ سوال کا جواب آپ صحیح ہونے مالا ہے تو آپ ایک بار مجھے میسج کریں گے خوب سارے چکلیٹ میں آپ کے پاس لے جا کے فیک کے آ جاؤں اونر کا جو مائنڈ یا بوڈی یوز کیا گیا اس کے لیے نہیں سر سر اونر کا جو مائنڈ ہے اس کے لیے تھوڑے کوئی رینڈ پے کرتا ہے اس کے لیے ہم فیسٹ پے کرتے ہیں ہم کمیشن پے کرتے ہیں ہم سیلی پے کرتے ہیں کیا ان کے بوڈی سے جو محنت ہوا کیا ایسا کچھ ہوا نہ 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 بیلڈنگ کو لیا بیلڈنگ میں کام چل دا ہے تو اس میں اونر کا محنت کہاں سروسج تو نہیں ہے اونر کا سروس نہیں ہے کیا وہ اونر کا کیپٹل ہے نہ 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 کیپٹل کہاں ہوا کیا اس بیلڈنگ کو اونر نے فرم کے نام پہ کر دیا ایسا تو نہیں ہوا مالی کون ہے جی ابھی بھی وہی ہے اونر فرم تھوڑے ہی ہے تمہارے بچے اگر اپنی بیلڈنگ فرم کو دیتا ہے یوج کرنے کے لیے اور فرم اس پہ رینڈ پہ کرتی اونر کو وہ کیپٹل کے اوپر دیا وہ اماؤنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ کیپٹل اس کا ہے ہی نہیں یہ تو آپ کا بیلڈنگ تھا آپ نے دیا اور اس بیلڈنگ پہ آپ رینڈ لے رہے ہو تو ہمیں کیا دکھائے دیا کہ رینڈ جو آپ اونر کو پے کر رہے ہو رینڈ جو آپ اونر کو پے کر رہے ہو نہ تو یہ ان کے سروسیج کے لیے ہے اور نہیں کیپٹل کے لیے تو ایسے خرچوں کو بھی ہم یہیں پہ ریکوڈ کریں گے رینڈ ٹو اونر آپ کا رینڈ ٹو اونر یہاں ریکوڈ کیا جاگا اماناری سے اگر آپ سچے ہو اگر سچی میں آپ سچ بولتے ہو تو ایک بار ہاتھ اٹھاؤنا میں دیکھو جڑا کیا سچمجھ میں آپ نے یہ بات سوچا تھا یا پھر بس آپ نے الٹی سیدھی باتیں سوچی تھے ایک بھر ہاتھ اٹھاؤنا 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 ایک بھر کم سے کم ہاتھ اٹھاؤنا سر کیسے دیکھو گے سب دیکھتا ہے مجھے سب دیکھتا ہے آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ سر کہیں اور بیٹھے وہے میں کوئی اور بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے سب دیکھتا ہوں میرے بچے سب مجھے پتا چلتا ہے یتر تتر سروتر سبھی جگہ پہے ہوں برما ہوں میں برما آج سے پانچ سو چھ سال ورشوں کی بات پہلے بات کرتا تو میں برما جی کا اتار ہوا کرتا تھا اس جنم میں میں منوش کا جنم لے کر آیا ہوں لیکن مجھے سب دیکھتا ہے سچائی ہے آپ کے مائنڈ کے نصب میں کہاں پہ کون سا وائفرشن ہو رہا ہے وہ بھی میرے دیماغ میں آ جاتا ہے اس لئے ایسا نہ کرنا آپ اس مجھے بتا دینا سچو گے تو ادرباج کوئی بات نہیں رینڈ ٹو اوڈر بھی آپ کا یہیں پہ آئے گا وہ اس لئے کیونکہ جو رینڈ پہ کر رہے ہیں نہ تو آپ کے بوڈی یا مائنڈ کو یوز کرنے کے بدلے میں نہ آپ کا کیپٹل یہ تو آپ کا پرسنل پروپرٹی ہے اس کے بدلے میں پہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب تو کچھ ایسی باتیں بچی نہیں میرے بچے ایسا ہی چھوڑ چھوڑا پوئنٹ ہوتا ہے آپ لکھ لو یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھا کرتے تھے بچوان میں گروس پروفیٹ گروس پروفیٹ ہوا تو ہم یہاں لکھا کرتے تھے گروس لوگ سٹو یہاں بھی بہت ساری باتیں آئیں گی ابھی تو بس کونسپ سکھا رہا ہوں اور یہی نیٹ پروفیٹ آپ کا یہاں پہ آتا جس کا ہم ڈیسٹریبیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا لکھیں آپ یہاں پہ جنرل ریجر جنرل ریجر ریجروں میں پیسہ ٹرانسور ہو رہا وہ کہاں جائے گا تو نو ڈاؤڈ کی ان اپروپریشن اکاؤنڈ وی ڈیبیڈ ڈیسٹریبیشن پروفیٹ امانگ پارٹنرز وی ڈیسٹریبیشن پروفیٹ اینڈ دوسرا کیا تھا جی ٹرانسور ٹو ٹرانسور ٹو ریجر اگر ریجر اس میں ہم پیسہ ٹرانسور کرتے ہیں تو وہ بھی کہاں جائے گا اپروپریشن سے یعنی کہ جنرل ریجر میں پیسہ ٹرانسور کرنا جنرل ریجر میں پیسہ ٹرانسور کرنا بھی میرے بچے یہی سے آئے گا سر اور بھی کوئی ریجر بہت سارے نام ہوتے ہیں ہم کوشن کے ساتھ دیکھیں گے فلحال آپ کا ریجر میں ٹرانسور کرنا اور پھر جو بچ گیا پھر جو بچ گیا آپ کا وہ تو آپ کا کام پورا ہے یہ آپ نے کام کیا آپ میری باتیں سمجھ رہو نا سر ہاں سر ہاں ٹھیک ہے آپ اس کو مٹائیے آپ مجھے کچھ آپ کو باتیں کچھ اچھے شے کوشن کے پریکٹس کرانی ہے مجھے آج آپ کو اتنا سٹرونگ کر دینا ہے اتنا سٹرونگ کی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ روڈ پہ نکلو گے تو سناٹا اور صرف سناٹا اور صرف سناٹا میں اس کو مٹا رہا ہوں آپ نے اس کی کوپی کر لی ہوگی آپ نے اس کی کوپی کر لی ہوگی یہ لیجے پتہ میں سے پہلے بڑے بچوں کو پڑھاتا تھا سی اے انٹر سی اے فائنل سی اے میں انٹر سی اے میں فائنل سی اے ایس ایگزیگورٹیو سی اے فائنل ان بچوں کو میں آپ کے جیسے پیارے پیارے بچوں کو کبھی نہیں پڑھاتا تھا پہلے کی بات کرو پھر میں ایک بار سویا اور سوچا کہ اگر ان بچوں پہ سٹارٹنگ سے محنت کی جائے گیاروئی باروئی کلاس سے اور ان کے کونسپٹ کو سٹرونگ کر دیا جائے تو آگے چل کے مارکٹ میں جو ایک رومر فیلا ہوا ہے اپواد کہ سی اے سی میں سی اس بہت تف ہوتے ہیں وہ سب رومرس اپنے آپ ختم ہو جائیں گے ایکچولی ہوتا کیا ہے میں سچا ہی بتاؤں کومرس میں آنے کے بعد بچہ سوچتا ہے کومرس ہے رٹ لیں گے کام ہو جائے گا کون اتنا انٹریس لے گا کون پڑھنے کوشش کرے گا اور جس دن آپ کے دماغ میں رٹنے والی بات آگئی سارے سپنے آگے کے چکنا چور ہو جاتے ہیں آپ وہ کام نہیں کرنا آپ سمجھو نا ایک ایک بات ایک ایک ہیرہ اسے سمجھنے والا ہے اور جب سمجھیں گے تب ہی تو میں ہیرہ بنیں گے تب ہی تو ممی پاپا کو آپ بتاؤ گے کہ ہاں جی میں ہیرہ ہوں مجھے سمحال کے رکھو آپ تو آپ نا بس آپ دیکھو یہاں پہ آج کی کلاس میں میں آپ کچھ آگے لکھی میرے ساتھ یہاں پہ کونسیپٹ بیلڈنگ کوشن ابھی میں کونسیپٹ کو ہی سٹرونگ کرانا ہوں بک کو تو بھی دیکھا بھی نہیں کونسیپٹ بیلڈنگ کوشن آپ لکھی یہاں پہ اور میں یہاں پہ کر رہا ہوں آپ کا سولوشن اب کوشن نمبر کیا جی کتنے ہو گئے سوری کوشن نمبر فورت آپ کا فورت کوشن نمبر فورت کہیں سارے بچے مجھے آپ میں سے فول کرتے ہیں کہ سر میں کیا کروں آپ کا مطلب کوئی اور بھی بک کو ریفر کرنا کیا کچھ ریفر نہیں کرنا یہ بک جو ہیں میرے بچے جو آپ کے پاس آتی ہے میری یہ مور دن ان اف ہے جتنی چیزیں اگزامنر سوچ سکتا ہے یا جو سوچے گا وہ سب اس میں کبر ہے آپ اس بک کو فنش کرو مس طریقے سے ہنڈرڈ میں ہنڈرڈ مارکس آئیں گے ہنڈر میں ہنڈرڈ سچ بتا رہا ہوں فورت کوشن پہ آپ آئیے لکھئے میرے ساتھ کونسی بیلڈنگ کوشن نمبر فورت یہاں پہ کیا بتا رہا ہے میں یہاں پہ ایک کوشن کر رہا ہوں ایک رام اور ایک شام دو پارٹنرز ہیں دو پارٹنرز ان کے جو کیپٹل ہے کیپٹل وہ مان لو ان کا ایٹ لیکس کا ماؤنٹ ہے اور ان کا کیپٹل کہتا ہے کہ فائیف لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے ان کا کیپٹل ہو گیا پھر کہتا ہے کہ ان کے پارٹنرشپ ڈیڈ میں پارٹنرشپ ڈیڈ میں جو ایگرمنٹ سے ان پارٹنرز کے بیچ میں اس میں نمبر ون کیا بولتا ہے انٹریسٹ اون کپٹل انٹریسٹ اون کپٹل ایٹ دے ریٹ آف ٹین پرسنٹ پوین ٹھیک ہے نا یہ ٹین پرسنٹ کے حساب سے ان کو انٹریسٹ دیا جائے گا نمبر ٹو لکھے آپ یہاں پہ کہتا ہے کہ سیلری بھی دیا جائے گا سیلری ٹو رام یہ روپیس کہتا ہے ٹین پرسنٹ کا ماؤنٹ ہوگا تیسرا لکھو آپ یہاں پہ تیسرا لکھیں گے آپ یہاں پہ کہتا ہے کوشن میں کہ آپ کا کمیشن یہاں پہ چھوڑ دو لکھو یہاں پہ تیسرا نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ بیفور بیفور مینیجرز کمیشن لیجے اب آپ کو وہ شبدوں میں پرشان کرے گا فسائے گا میں وہاں ساپ کو نکلنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں پروفیٹ کہہ رہا بیفور مینیجرز کمیشن مینیجر کوئی آپ کا ہے امپلوئی کوئی ہے اور اس کے کمیشن کو مینس کیے بغیر ابھی اس میں کمیشن مینس نہیں کیا گیا ہے اور پروفیٹ کہہتا ہے کہ آپ کا فائیف لیکس روپیز کا ماؤنٹ ہے فائیف لیکس روپیز اگلا پوئنٹ پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئیہ جو مینیجرز کمیشن ہے مینیجرز کمیشن جو ہے وہ مینیجرز کمیشن کہہتا ہے آپ کا یہاں پہ میں لے لوں مان لو ٹوانٹی فائیب تھاؤزن کا ماؤنٹ ہے ٹوانٹی فائیب تھاؤزن اور پھر پانچوں میں کہتا ہے کہ پروفیٹ ریشیو پروفٹ شیرنگ ریشیو بیٹوین پارٹنرز جو ہوگا پارٹنرز وہ آپ کا کہتا ہے مالوہ ون اسٹو ون ہے ون اسٹو ون کا مطلب کیا ہوگا ایکوال کوئی بھی ریشیو ہوگا میں ایک کام کرتا ہوں ریشیو چینج کرتا ہوں اسے کرتا ہوں فور اسٹو ون کچھ بھی ہو سکتا ہے پریکٹس میٹس میں نے بہت سارے باتیں سکھیں گے یہ کوشن ہے کہتا ہے کہ پریپیر پریپیر آپ کا پروفٹ اینڈ لوس اپروپریشن ایکاؤنٹ اپروپریشن ایکاؤنٹ یہ کہتا ہے بتاؤ جوڑا پروفٹ لوس اپروپریشن ایکاؤنٹ کیسے بنے گا میرے پیارے بچو میں اس کے لئے جلدی سے سولوشن میں آنا چاہتا ہوں اور پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا کیا باتیں سمجھ چکے ہیں آپ بنائیں میرے ساتھ پروفٹ اینڈ لوس اپروپریشن ایکاؤنٹ آن شروع کرتے ہیں آپ بنائیں گے پروفٹ اینڈ لوس اپروپریشن ایکاؤنٹ یہ رہا ہمارا پروفٹ لوس اپروپریشن ایکاؤنٹ یہ میں نے یہاں پہ ریڈی کیا پروفٹ لوس اپروپریشن ایکاؤنٹ ارے آپ مجھے بتاؤ کہ ہمیں یہاں پہ کیا لکھنا ہوتا ہے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ لیکن یہاں پہ کونسا پروفٹ آتا ہے میرے بچو یہاں پہ ان پروفٹ کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں جن پروفٹ کو پارٹنرز کے بچ میں ڈسٹریبوٹ کرنا ہے اب جانتے اس بات کو جس پروفٹ کو پارٹنرز کے بچ میں ڈسٹریبوٹ کرنا ہے وہ یہاں پہ نام آئے گا آپ ایک آم کنا رجسٹر کا آدھا پیج اور پھر اس کے نیچے میں لکھے ورکی نوٹس نمبر ون پتہ ہے کیا ہمیں کوشن میں دیا ہوا ہے نیٹ پروفٹ مینجرز کمیشن دھیان سے مینجر جو ہمارا امپلوئی ہے اس کو جو ہمیں کمیشن دینا ہے اس کمیشن کو بینا مینس کیے بغیر وہ کہتا کتنے روپے کا ماؤنٹ ہے فائیو لیکس یہ پروفٹ آپ کا فائیو لیکس کا ہے فائیو لیکس کا فائیو لیکس کا کوشن میں جو پروفٹ دیا ہے اس پروفٹ میں کہتا کہ this is before مینجرز کمیشن before کا مطلب اس فائیو لیکس میں مینجرز کو جو ہم کمیشن دیتے ہیں ٹونٹی فائیو وہ ابھی مینس نہیں ہوا ہے میرے بچوں آپ جانتے ہیں کہ مینجرز کمیشن کہاں جائے گا پروفٹ لوس اکاؤنٹ میں یعنی کہ اگر میں دیکھوں تو فائیو لیکس کا جو اماؤنٹ ہے اس میں سے ٹونٹی فائیو تھا جن جو مینجرز کا کمیشن ہے یہ مینس کر کے جو اماؤنٹ آئے گا فور سیونٹی فائیو وہ یہاں پر ریکارڈ ہوتا ہے تو اس بات کو ہم اگزیامنر کو سمجھائیں گے بہتر پریم پروک کہ دیکھو جی آپ نے جو فائیو لیکس کا پروفٹ دیا ہے اس میں مینجرز کمیشن ٹونٹی فائیو تھاوزن ملا ہوا ہے ہم پہلے اس ٹونٹی فائیو کو مینس کریں گے کیا جی مینجرز کمیشن مینجرز کمیشن کا جو اماؤنٹ ہے ہم اس کو یہاں سے مینس کریں گے اور پھر مینس کر کے جو اماؤنٹ آئے گا فور لیکس سیونٹی فائیو تھاوزن یعنی کہ یہ کیا کہا جائے گا جی نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ آفٹر 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 مینجرز کمیشن کوئی بھی ایسا ایکسپینس جو کی پروفٹ لو سیکاؤنٹ میں آتا ہے اور اگر ان کو آپ نے مینس نہیں کیا ہے تو اس کو مینس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ آئے گا اس اماؤنٹ کو ہم کیا کریں گے یہاں ریکارڈ کریں گے فور سیونٹی فائیو سمجھو نا آپ کوشن کسی بھی طریقے سے دو لیکن ہم تو اکاؤنٹنگ جانتے ہیں ہم تو آرٹیسٹ ہیں اکاؤنٹنگ is an art پڑھا تھا نا 11 کلاس میں اکاؤنٹنگ ایک کلا ہے اس کلا میں اچھے طریقے سم کلاکاری دکھائیں گے تو فور سیونٹی فائیو کی انٹری یہاں ہو گئی اب جو پارٹنرز کے بیچ میں ایگرمنٹ ہے ایج پر that ایگرمنٹ will start distributing profit interest on capital interest on capital مجھے بتاؤ کس کو ملے گا رام کو شام کو اچھے مجھے بتاؤ رام کو جو انٹریس ملے گا وہ کہاں پہ ایڈ ہو جائے گا رام کے capital میں تو ہم نے کہا رام capital account کل سمجھایا تھا نا شام کا جو amount ہوگا وہ کہاں ایڈ ہو جائے گا شام capital account میں اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی آگے سمجھاؤں گا مجھے بتاؤ ایٹ لیکس کا ٹین پسن کتنا ہو گیا ایٹی تھاؤزن اور فائیف لیکس کا ٹین پسن کتنا ہو گیا سپٹی تھاؤزن ٹوٹل کتنا ہو گیا ون لیک تھرڈی تھاؤزن this is the amount of interest which we have given to رامن شام ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے سیلری ٹو رام آو نا لکھو یہاں پہ ٹو سیلری ٹو سیلری اور یہاں پہ رام رام کے کہاں پہ ایڈ ہو جائے گا جی capital میں ہم اس کی general entry بھی آپ کو سکھائیں گے بہت ساری باتیں سکھائیں گے آپ بس ابھی concept پہ focus کرو آپ نے قسم کھایا ہے ابھی کوئی if اور نہیں ہاں manager commission تو یہاں پہ نہیں آیا گا جی وہ already manage کر دیا ہم نے وہ تو profit loss میں چلا گیا ہوگا اب جو profit بج گیا وہ four is to one میں تو two آپ بولیں گے balance profit balance profit transferred to transferred to کیا جی کہتے ہیں کہ رام رام اور دوسرا ایک تو رام capital میں اور دوسرے partner کا نام کیا ہے شام capital تو رام اور شام کے capital میں ہم کیا کریں گے اس کو add کریں گے بجرہ بتاؤ کتنا profit بج گیا آپ کو یہاں پہ تو four lakh seventy five thousand میں آپ نے کتنا جی one lakh seventy thousand کا amount آپ نے یہاں سے minus کیا ملوچہ یہ آ گیا three lakh and five thousand three five اور اس three lakh five thousand کو ہم لوگ کیا کریں گے divide کریں گے four is to one کے ratio میں تو four is to one میں کیا ہو جائے گا three lakh five thousand ہے نا جو بچ گیا اس کو total کتنے ہو گئے جی five four plus five parts میں ہم divide کر دیں گے five ٹکڑے میں اور اس میں سے four ٹکڑا four share ایک اس کو مل جائے گا رام کو اور یہ three lakh five thousand میں سے میں کو ہم نے five پہ divide کرنا ہے اور شام کو کتنا part ملے گا one part تو three lakh five divided by five into آپ کا four یہ آ گیا two lakh forty four thousand لو میں کام کرتا ہوں اس کو مٹا دیتا ہوں میں لگ دیتا ہوں two forty four ایسے کوئی ضرور نہیں تھا آپ اس کو اندر بھی لکھ سکتا ہو یہ جو میں اس کو لکھ رہا ہوں اسی کو requirement نہیں ہے بس میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو لکھا یہ باہر لکھو اور باہر total اس کو کر دیتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہو کوئی لکھت نہیں ہے سمجھو میری بات یہاں پہ and sixty one thousand یا تو two forty four یہاں لکھئے sixty one یہاں لکھئے اور three lakh five یہاں لکھ دو یا اس کو جگہ پہ directly باہر بھی دکھا دو فرق نہیں پڑتا ultimately profit کو distribute کرنا ہمارا کام ہے that has been done یہ profit کا distribution ہو گیا آپ لنچ کوپی کر لو سر اس میں نیا کیا سکھایا کچھ بھی نہیں مرے بچے بس آپ کو بتایا کہ managers commission جو آپ کا profit loss کے جو items ہوتے ہیں اگر وہ بھی ابھی تک اس میں minus ہے تو اس کو minus کرنے کے بعد ہی amount کو آپ یہاں پہ لکھیں گے اور کام ٹھیک سے کریں گے آپ لنچ کوپی کیجئے میں اس کو مٹاتا ہوں اور اگلے کوشن کی طرف آتا ہوں مجھے پانچ با بھی کون سے building کوشن کرانا ہے آج تو مجھے آپ کو بہت strong کر دینا ہے سچی بتا رہا ہوں سچی میں قسم سے لکھیں آپ یہاں پہ example number five پانچ با example اس پر میں تین partners لے لیتا ہوں x y and z تھوڑا سار conceptual conceptual level کو اور بڑھاؤں گا اس پر کہتا ہے کہ capital یعنی کہ as capital جو آپ لوگوں نے پیسہ contribute کیا ہے two lakhs rupees ان کا بھی کہتا ہے two lakhs rupees اور ان کا کہتا ہے one lakhs rupees ٹھیک ہے نا پھر کہتا ہے اس کو مٹا دوں میں تب وقت آپ اس کو لکھیں نہیں لکھا تو آپ پھلے ویڈیو کو پاؤس کر لو لکھ لو پھر آگے بڑھو کون روکنے والا ہوں آپ کے ہاتھ میں تو ہے آپ کے ہاتھ میں ہی تو ہوں میں جب چاہے تب مجھے روک لو جب چاہے تب مجھے برہا لو کیا فرق پڑتا ہے یہ لیجے میں نے اس کو مٹایا اور میں اب آپ کو یہاں پہ اگلا loan loan کہتا ہے کہ loan ہے ان کا business میں 50,000 کا یعنی کہ x کا ایک loan بھی ہے business میں جو amount کہتا ہے کہ 50 کا as loan contribution آپ نے کیا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے آپ کا یہاں پہ drawings ملے لیتا ہوں اس بار drawings کیا جائے گا drawings کہتا ہے کہ ان کا 40,000 کا drawings ہے ان کا drawings کہتا ہے کہ 10,000 کا ہے اور ان کا drawings کہتا ہے کہ 20,000 کا ہے assume کیا وہ figure ہے بھر بچے یعنی کہ پورے سال میں آپ کا edge capital amount اتنا ہے loan آپ نے اتنا withdraw کیا ہے loan آپ نے اتنا دیا ہے firm کو and drawings یعنی کہ business ہی اتنے اتنے پیسے نکالے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں partnership deed partnership deed میں کہتا ہے یعنی کہ ان کے بیش میں جو agreement ہے number one interest on capital interest on capital at the rate of کہتا ہے ماں لو 10% number two interest on loan at the rate of کہتا ہے ماں لو 20% تیسرا interest on drawings interest on drawings at the rate of مان لو یہ کہتا ہے کہ 5% ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں figure دماغ سے نکالنا ہوں فورٹ لکھی یہاں پہ کہتا ہے یہاں پہ آپ کا salary to x اور دوسرا y x کو کہتا ہے کہ 34000 کی salary دینی ہے آپ نے اور ان کو کہتا ہے کہ 26000 کا یہ agreement ہے ہے نا کچھ نا بجا تو ہمیں شنب کوئے نہ مانتے پورے سال میں اتنا دینا ہے 5th point کہتا ہے آپ کا یہاں پہ کمیشن کمیشن تو ہمیں z دینا ہے اور روپیش کہتا ہے کہ 10,000 کا amount ہے 6 point میں کہتا ہے یہاں پہ 6 point میں کہتا ہے کہ net profit sorry یہ چلو net profit net profit کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ before providing above ان میں سے کچھ بھی ابھی منس نہیں ہوا ہے before providing مطلب ان میں سے کچھ بھی منس نہیں ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ روپیز آپ کا 4,000 ہے 4,000 ہے اور 7th میں کہتا ہے ہمارے بچے کہ profit ratio جو ہوگا profit sharing ratio تھوڑا سا typical question بنا رہو وہ کہتا ہے یہاں پہ کہ in the ratio of capital in the ratio of capital آپ پرشان نہ ہونا آپ کے لئے سب simple ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے آپ بس لکھ لو یہاں پہ کہتا ہے کہ جو profit sharing ratio in the ratio of capital مطلب کہتا ہے کہ profit ratio جو ہوگا وہ capital کے ratio میں ہوگا مطلب جتنا جتنا capital ہے اسی ratio میں آپ نے profit کو divide کرنا ہے تو کیا دکھ رہا ہے 2,000,000 2,000,000 and 1,000,000 اس کا مطلب ratio کیا ہوگا مرے بچے لکھ لو bracket میں یہاں پہ 2 is to 2 is to 1 کبھی 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 بہت بڑا exam میں دیکھا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ profit ratio جو ہے نا وہ capital کا ratio ہے مطلب جس ratio میں capital ہے وہی profit ratio ہوگا تو ٹھیک ہے ہمیں capital کیا دیکھ رہا ہے 2 to 1 تو 2 to 1 ہو گیا فور سیمپل اب کہتا ہے کہ prepare وہ کہتا ہے کہ prepare کیا وہ کہتا ہے کہ profit and loss appropriation account وہ بلتا ہے بناو کہ آپ کا appropriation account کیسے بنے گا مرے بچے solution کے اندر میں ہم لوگ کیا کریں گے profit and loss appropriation account بنانا شروع کریں گے profit loss appropriation account یہ لیجے ہم نے یہاں پہ شروع کیا profit and loss appropriation account مجھے ایک بار بتاؤ مجھے ایک بار بتاؤ کی یہاں پہ جو profit لکھا جاتا وہ کون سا profit ہوتا ہے net profit کون سا net profit جو ہمیں partners کے بچ میں distribute کرنا ہے for providing their services and capital یہی بدا ہے تھا نا بچے سر ہاں سر یہ کام کرنا تھوڑا سا بڑا برانا پچھلے کے مقابلے اور لکھو working notes number one آپ کو جو net profit کوشن میں دیا ہوا ہے given جب آپ بتاؤ وہ کتنا بتا رہا ہے یہ دکھو آپ profit کتنا given ہے four lakhs لکھ لیا ہم نے کیا four lakhs میں کوئی ایسا چیز ہے جو ابھی تک منس نہیں ہوا اور وہ کہاں آتا ہے profit and loss account میں کیسے کوئی نام دیکھ رہا ہے میں بچے کرتا ہوں interest on capital وہ تو یہیں پہ آئے گا interest on loan اوہ 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 ایک منٹ partner نے جو loan دیا ہے کس نے x نے اس loan پہ جو ہم interest pay کرتے ہیں میرے بچے ابھی ابھی سمجھایا تھا کہ partner کے loan پہ جو interest pay کیا جاتا ہے وہ interest appropriation account میں نہیں profit loss account میں آتا ہے کسی بھی طریقے کا loan چاہے bank سے لیا چاہے partner سے لیا کچھ بھی loan پہ جو ہم interest پہ کرتے ہیں وہ یہاں جاتا وہ یہاں نہیں جاتا تو مرے بچوں پتہ مجھے کیا کرنا ہوگا پہلے مجھے working notes میں اس میں سے منس کر دینا ہوگا interest on loan to partner interest on loan to partner یہ کیوں نیچے میں منس کر رہا ہوں کیونکہ یہ نام یہاں پہ نہیں آئے گا وہ profit loss میں جاتا ہے کتنا جے loan یہاں دیکھو 50,000 کا ہے اور اس 50,000 پہ loan پہ rate of interest کتنا ہے 20% یہ سب assume کیوں فگر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا amount کتنا ہو گیا 3,000 مجھے اس میں سے 3,000 منس کرنا ہوگا پھر 3,90,000 یہ وہ net profit ہے net profit جو کی to be transferred to to be transferred to کہاں profit and loss appropriation account جس کو ہم appropriation میں transfer کریں گے تو یہ 3,000 and 90,000 amount آپ یہاں پہ record کیجئے 3,90 amount اب تو کام سیمپل ہو جکا ہے ہمیں یہی سب سودھانی maintain کرنا ہوتا ہے کہتا ہے interest on capital دو دونوں یہاں پہ two interest on capital interest on capital کس کو دیا جائے گا تینوں کو x کا interest x کے capital میں ایڈ ہو جائے گا y کا جو interest وہ y کے capital میں ایڈ ہو جائے گا اور z کا interest z کے capital میں ایڈ ہو جائے گا ہے نا بچھو تو 2,005 10% 20,000 2,005 10%, 20,000 اور 10,005 10%, ملعے کے 10% یہ 50,000 ساتھ-सاتھ lvania him । । یہ ہم partner سے لیتے ہیں یعنی یقraft constant यह دینا یہ ہمیں لینا in interest on drawings اگر فرم سے آپ لوگوں نے پیسہ کچھ withdraw کیا ہے تو اس amount پہ ہم کیا کریں گے آپ سے interest charge کریں گے کون drawings کیا تھا جی تینوں کا ہے تو ایک سے ج capital سے amount منس کر کے فرم کے پاس add کیا جائے گا جو بھی ہمیں partner سے لینا ہے ہم ان کے account سے منس کر لیں گے اور فرم کے profit میں add کر دیں گے تو 40,000 کا 5% یعنی کہ 2,000 پھر 10,000 کا 5% یعنی کہ 500 اور 20,000 کا 5% یعنی کہ 1000 یہ amount کتنا ہو گیا 3500 کوئی doubt اس میں نہیں سر salary ہمیں دینا ہے ایک سن بھائی کو آو نا یہاں لکھو میرے ساتھ two salary آپ کے services کو use کرنے کے بدلے میں جو بھی کچھ دیا جائے گا وہ سب یہاں پہ آئے گا یا پھر capital کو use کرنے کے بدلے میں x کی salary کہتا ہے کہ 34,000 اور y کی salary 26,000 تو total comes to 60,000 commission to z آپ یہاں لکھیں two commission اور یہ ہم نے کس کو دیا z capital account owner ہے دیا جا کہ ہی پہ اگر آپ کا manager ہوتا تو یہاں نہیں پھر اس کو minus کر کے یہاں لکھتا ہے میں کتنا 10,000 یہ بھی آ گیا اور پھر کہتا ہے یہ تو ہمارا ہو گیا profit ratio کیا ہے two to one یعنی کہ two net profit transfer to net profit یہاں کہہ دو balance profit جیادہ اچھا ہے تو balance profit balance profit transferred two ٹھیک ہے اور یہ آپ کا کیا نام ہے جی x کا profit x کے capital account میں y کا profit y کے capital account میں add ہو جائے گا اور z کا profit z کے capital account میں add ہو جائے گا تو یہ amount جڑا بتاؤ کتنا ہو جائے گا جی پہلے کتنا بج گیا تو 3,90,000 کا profit تھا یہاں پہ اس کے بعد 3500 روپیز کا اور ہمارا profit بڑھ گیا کیونکہ ہم نے interest charge کیا partner سے اور اس میں 50,000 کا amount پھر 60,000 کا amount اور پھر آپ کا 10,000 کا amount یہ آ گیا 273,500 اس 275 کو 2 to 1 میں divide کیجئے مطلب 5 ہو گیا 2 plus 2 plus 1 اور into آپ کا 2 تو یہ آ گیا ہمارے بچے اس کی اسے میں 1,9400 یہاں بھی 1,9400 اور یہاں پہ آ جائے گا آپ کا 54,000 700 اور اس طریقے سے آپ کا دونوں سے ٹیلی کر گیا it's very simple مطلب very simple کیا very very simple ایک ہی بات دہانے کرنا ہے کہ جو اس میں نہیں آتا اس کو نیچے میں منس کر کے پھر یہاں پہ لے کریں گے ایک سوال کبھی کبھی آپ کے گئے ایسے سمجھا رہا ہوں دو لاکھ روپے آپ کا capital پہلے سے تھا پھر آپ میں کتنا ایڈ ہو گیا ٹونٹی تھاؤزن پھر کتنا ایکس کو ملا اور تھرٹی فور تھاؤزن پھر کتنا آپ کو ملا جی کچھ نہیں یہاں پہ کتنا ون لیک نائن تھاؤزن فور ہندیڈ اور آپ میں سے کتنا منس کر لیا گیا ٹو تھاؤزن یہ جو نیٹ اماؤنٹ آپ کا بچ گیا یہ جو اماؤنٹ بچ گیا اس میں سے آپ نے کیا کیا ٹو تھاؤزن ویڈرو کر لیا تو یہ تو پھر capital لاسٹ میں کم ہو جا گا میرے بچے میں دکھاؤں گا partners capital account میں لیکن ڈروئنگز تو تھوڑے یہاں پہ record کریں یہاں تو distribution ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو چیزیں اب یہاں پہ آپ کو مل رہی ہیں یا پھر جو آپ نے پیسہ ویڈرو کے اس پر چارج کیا جا رہا ہے وہ expense income record کیا جائیں گے ڈروئنگز نہیں اس کا بھی region اور detail میں آگے بتاؤں گا لیکن ڈروئنگز کیا کر رہا ہے کہ ڈروئنگز کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ کو دی گئی انہی میں سے آپ نے وہ پیسہ نکالا جو چیزیں آپ کو دی گئی وہ تو already record ہو گیا اب اس میں سے کچھ نکال ہو گئے تھوڑے professional profit ہے یہاں تو جو ہم نے profit کمیا وہ کیسے کیسے ڈیوائیڈ ہوگا سے وہ record کیا جائے گا ڈروئنگز نہیں آئے گا in short detail discussion بھی آگے ہے ٹھیک ہے نا آپ لیچ کو بھی کر لو تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا آپ کو سمجھایا یہ کیسے نکل گیا گا ایک ایک concept building question بھی اور چلے گا اور تھوڑی سی clarity لانے کے لیے اور پھر ہم class کو آج ایک format دے کر end کریں گے اور اگلی class میں entry کریں گے جہاں پہ ہم اچھے شے question کی books بھی practice کرنا شروع کریں گے most probably اتواج میں concept building question پہ زیادہ focus کرتا ہوں تاکہ آپ کے concepts ٹھیک سے strong ہو جائے لیجے میں اس کو ہٹا دوں اور میں آپ کو اب یہاں پہ six example لکھتا ہوں لکھو نا example number six oh looking up example number six اس میں میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ partners کا نام مجھے لکھنا تھا اچھا اچھا نام اس پہ لکھ دیتا ہوں a اور b دو ہی نام ٹھیک ہے ان کے جو capital سے وہ کہتا ہے seven lakhs ka amount اور یہاں کہتا ہے کہ three lakhs ka amount ٹھیک نا seven three اور پھر کہتا آپ کا یہاں پہ partnership did میں کچھ باتیں بتا رہا ہے partnership did میں وہ did میں کیا کہا ہے number one کہ آپ کا interest on capital interest on capital جو ہوگا وہ مان لو کہتا ہے at the rate of twenty percent ہوگا ٹھیک نا دوسرا لکھو آپ یہاں پہ یہ twenty percent کا مطلب twenty percent پہنم کا مطلب بہت ساری باتیں آئیں گے وہ آگے کا topic ہے یہاں پہ simple concept پہ کام کر رہے ہیں پھر آپ لکھیں یہاں پہ interest on capital کے بعد آپ لکھیں گے salary to a rupees forty thousand ٹھیک ہے نا salary to a forty thousand پھر کہتا ہے number three manager's commission rupees thirty thousand foot کہتا ہے commission to be rupees twenty five thousand پانچ بہ transfer to general reserve reserve میں جو پیسہ transfer کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ fifty thousand اور six میں کہتا ہے کہ profit ratio وہ ہے آپ کا مان لو three is to two کچھ بھی ہو سکتا ہے seventh میں net profit آپ کو دے رہا ہے profit before دھیان سے شبدو پیانا before manager's commission but after beach commission یعنی کی commission to be کہتا ہے کہ prepare profit and loss profit and loss appropriation account یہ بنانا آپ نے تو میں solution میں آتا ہوں اور آپ میرے ست پہلے آپ رجیسر کے آدھا پیج سے تھوڑا سا زیادہ اگلا پیج جو آپ کا ہے وہ profit loss appropriation account کے لیے آپ کا بنے گا مطلب آپ کہیں بنا لو تو آدھے پیج سے تھوڑا سا زیادہ جگہ before before manager's commission مطلب اس profit میں manager کو جو آپ نے commission دینا ہے وہ ابھی minus نہیں ہوا ہے before مطلب minus نہیں ہوا لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ after after commission after commission to be be کو جو be یعنی کہ جو partner کو commission دینا ہے وہ آپ کا محنہ سو چکا ہے اور amount کتنا بتا رہا ہے low میں نے تو لکھا ہے نہیں آپ amount لکھ دو بتا کتنا چاہتا ہو یہاں پر 4 lakhs کر دو کیا چلو 4 lakh 50,000 amount لکھ دو کچھ بھی ہے dummy figure ہے اور یہ rupees لگایا جاتا ہے یہ سب کے آگے کیا لگتا ہے روپیز لگتا ہے تو یہ 450 amount ہم نے یہاں پر لکھ دیا جگہ کام ہے 4 lakh and 50,000 یہ amount ہے بچے تو profit جو ہے before managers commission after be commission مطلب کہ 4 lakh 50 میں بی بی جو partner ہے میرے بچے partner بی جو partner ہے اس کا commission میں نہ سو چکا ہے گلت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ partner کو commission pay کرنا وہ تو ہمیں خرج گروپ میں دکھانا آجیے تو وہ amount آپ اس میں سے منس کر سکتے ہو سمجھو ری بار جس amount کو ہمیں یہاں پہ دکھانا ہے وہ سمجھو مجھو مجھو خرج کی پریکٹس بھی کریں گے آپ کو اور ہاں یہ کہتا ہے کہ یہ جو پروفیٹ ہے یہ بیفور مینجرز کمیشن ہے مینجر کمیشن کہتا ہے کہ بیفور یعنی کہ ابھی اس میں سے مینس نہیں ہوا ہے وہ تو مینس ہو جانا چاہیے کیونکہ جو پروفیٹ ہم یہاں پر لکھتے ہیں اس کو نکالتے سمیں مینجر کے کمیشن کو پہلی مینس کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر مینجرز کمیشن مینجرز کمیشن اگر آپ نے ابھی مینس نہیں کیا ہے تو آپ اس کو کیا کریں مینس کریں کتنا جی یہ آپ کا تھرٹی تھاؤزن تو آپ اس میں سے تھرٹی تھاؤزن کا اماؤنٹ یہاں سے مینس کر دیں گے کتنا آگیا آپ کا یہ آگیا فور لیک فورٹی فائب تھاؤزن سمجھ میری بات یہ یہ وہ پروفٹ ہے جو ہمیں اس کو یہاں پر ریکارڈ کرنا ہے مطلب یہ آپ کا بیلنس یہ وہ بیلنس ہے جو ٹرانسورڈ کیا جائے گا ٹرانسورڈ ٹو پروفیٹ این لوس اپروپریشن اکاؤنٹ اور پھر آپ کیا کرو اس فور فورٹی فائب کو یہاں ریکارڈ کرو سمجھتے ہو یہ جو آپ کا میریجر کمیشنر تھرٹی تھاؤزن کہتا ہے کہ بھی یہ تھرٹی تھاؤزن تو یہی پہ مینس ہو جانا چاہیے تو جتنا پروفیٹ ہے تھرٹی کو مینس کرنے کے بات جو آماؤنٹ ہے گا وہی تو یہاں پہ جائے گا وہ ہم نے کیا اور پھر اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھنا شروع کریں گے تو انٹریسٹ آن کیپٹل انٹریسٹ آن کیپٹل ہے نا کتنا ہے جی ٹوانٹی پرسنٹ تو سیون لیکس کا ٹوانٹی کیا نام ہے اے کا انٹریسٹ اے کے کیپٹل میں ایڈ ہو جائے گا بی کا انٹریسٹ بی کے کیپٹل میں ایڈ ہو جائے گا تو آپ کا ٹوانٹی پرسنٹ ایک ہم میں کی تک تو سیون لیکس ٹوانٹ rattling при Cosinٹ اور ٹری لیکس کا ٹونٹی پرسنٹ کم vont و خ değس ن 하나 ٹوٹی روپر ایڈ آن وہ ٹو ٹھیک نا سیلری ٹو اے پرسنٹ ایک ہم ایک سیلری ہیں ایک ہے ٹو سیلری اے پرسنٹ اور یہ اے یعنی کہ ایس ٹی بیل اکاوار الشرق مدخل اے یعنی کہ ایس ٹی بیل ایڈ کر empowered جائے کرنا ٹوانٹ یہ فورٹی تھاؤزنڈ کم کا ہم اٹا گیا میری جرس کمیشن نا 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 وہ نہیں آئے گا وہ تو ہم اس میں سے منس کر دیا دیکھ رہو نا یہ 30,000 یہاں پہ ہم نے منس کر دیا وہ نہیں آئے گا کمیشن تو بی یعنی کہ جو کمیشن ہے کمیشن کس کو دے رہے ہیں بی کو وہ یہاں پہ آئے گا سمجھے مرحبی بات یہ جو آپ کا کمیشن 25,000 ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کیوں لکھا یہ 25 جو اس 450 میں منس ہو گیا تھا ہم نے اس کو ایڈ کر دیا مطلعہ ابھی یہاں تک اس کو خرچ نہیں مانا اب تو دکھاؤں گا کیونکہ ہم ان کے سرویس کے بدلے میں پے کر رہے ہیں جنرل ریجر میں ٹرانسور کرنے کی بات کر رہا ہے تو جنرل ریجر جب آپ بتاؤ ریجر میں کتنا ٹرانسور ہو رہا ہے 50,000 کا مانٹ یہ بھی کر دیا اور پھر ریشیو جو آپ کا ہے وہ کہتا ہے 3 to 2 تو آپ کا بیلنس پروفیٹ بیلنس پروفیٹ ٹرانسورڈ ٹو کس کو جی A's capital account اور دوسرا آپ کا B's capital account B's capital account آج دیکھتے ہیں کتنا نکل کے آیا گا میرے پاس calculator ہے میں فٹا فٹ کروں گا آپ کے exam میں allowed نہیں ہے تو آپ کو تو مطلب دماغ بھی کرنا پڑے گا مجھے exam تھوڑی دینا ہے آپ کو دینا ہے 2 لیکس منس ہوا پھر 40,000 کا مانٹ ایک چلا گیا دونوں ملا کے 75,000 یعنی کی 1,30,000 اس 1,30,000 کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ آپ کا 3 is to 2 مطلب 5 سے ڈیوائیڈ کرو ڈیوائیڈ کرو ڈیوائیڈ کرو انٹو آپ کا 3 یہ آگیا 78,000 اور آپ کا یہاں پہ دوسرے والے میں کتنا آگیا جی 52,000 اور اس طریقے سے کام کمپلیٹ ہو گیا very simple سچی بتاؤ سچی کیا بہت ٹیف لگ رہا ہے نہیں سر کیا تھوڑا سا لگ رہا ہے نہیں سر کیا سمپل لگ رہا ہے نہیں سر بہت سمپل لگ رہا ہے سر بہت سمپل لگ رہا ہے قسم سے بہت سمپل لگ رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے سر کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صحیح بولا میرے بچے کچھ بھی نہیں ہے بس کلاس کو میں انڈ کرتا ہوں ایک فورمیٹ آپ کو دیکھے ختم کرتا ہوں آج کی کہانی آپ لکھیں میرے ساتھ نیا پیج لے لو نیا پیج بالکل اور اس پیج پہ آپ لکھیں گے پیج پہ لکھیں گے آپ فورمیٹ آف اب میں آپ کو فورمیٹ دے رہا ہوں کس کا جی پروفیٹ این لاؤس ایپ پروپریشن اکاؤنٹ پروفیٹ این لاؤس ایپ پروپریشن اکاؤنٹ کا جیسے جیسے ہماری کلاس آگے بڑھے گی ہم لوگ چیزوں کو سجانا شروع کریں گے الٹی میٹلی اگزام میں کیسے لکھنا ہے لیکن ابھی کام ہمارا کچھ الگ ہے ابھی کونسپ سکھنا ہے تو آپ لکھیں یہاں پہ پہلے تو بائی آپ کا پروفیٹ این لاؤس اکاؤنٹ ایکچول یہاں کہا لکھتا ہے بائی پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ کیونکہ جب پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ بناتے ہو ہو بچے یہ مل بنانا آپ تو لاس میں جو بچتا ہے وہ کہتا ہے ہم transfer to پروفیٹ این لاؤس اپروپریشن اکاؤنٹ تو اس میں کیا بولا to پروفیٹ لاؤس اپروپریشن تو اس میں کیا بولیں گے بائی پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ وہ آپ کا یہاں چلا جائے گا سر نیٹ پروفیٹ لکھ دیا تو تو بھی ٹھیک ہے بہت جنرلی آپ پروفیٹ لوز اپروپرشن اکاؤنٹ لکھئے پروفیٹ لوز اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ سے بیلنس آ رہا ہے اچھا اس کے بعد اب ہم نے کیا کیا دیا تو اب لکھنا شروع کرو جو بھی آپ کا اگریمنٹ ہے جیسے کہ انٹریسٹ آن کیپٹل ہم نے دیا انٹریسٹ آن کیپٹل مالو دو پارٹنر سے اے تو اے اس کیپٹل اکاؤنٹ میں چلا گیا اے کا انٹریسٹ بی کے اکاؤنٹ میں بیج کپٹل کاؤنٹ جو بھی پارٹنرز ہوں گے مال لیتا ہوں اے اور بی ہے تو وہ یہاں چلا گیا پھر اس کے بعد کیا کیا جی ہم نے اگر پارٹنرز کو ہمیں کوئی سیلے دینا ہے دھیان رہے سیپ پارٹنرز کو تو اے کا اے کے کپٹل میں بی کا بی کے کپٹل میں جو بھی پارٹنرز کو ہوگا اگر کسی کا انٹریسٹ نہیں دینا سیلے نہیں دینا تو اس کا نام نہیں لکھیں گے اگر کمیشن کے بات کرتا ہے تو ٹو کمیشن اکاؤنٹ ٹھیک نا اگر اے کا کمیشن ہے تو اے کے کپٹل اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گا بی کا کمیشن تو بی کے کاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گا ایسے بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں اسی طریقے سے آپ کا مان لو کچھ ریزر میں پیسہ ٹرانسور کیا جا رہا ہے تو جنرل ریزر یہ ہم پیسہ ڈسٹیبورٹ نہیں کر رہے ہیں یہ نام بیلنشیٹ میں چلا جاتا ہے اپنے 11 کلاس میں بھی دیکھا ہوگا ہمیں اگر کوئی انٹریسٹ آن ڈروئنگز چارج کیا پارٹنر سے تو انٹریسٹ آن ڈروئنگز یہاں چلا جائے گا ہے نا اور یہ چارج بھی کہاں سے کرتے ہیں ان کے کیپٹل سے ان کی کیپٹل سے ہی تو مینس کریں گے تو جس نے بھی دروئنگز کیا ہوگا ان کے کیپٹل سے اتنا اماؤنٹ انٹریس کا مینس ہو جائے گا انٹریسٹ آن ڈروئنگز نہیں ڈروئنگز تو سیدھے کیپٹل سے مینس ہوگا یہاں پہ انٹریسٹ آن ڈروئنگز آتا ہے اور لاسٹ میں جو بیلنس بچ گیا بیلنس پروفیٹ ٹرانسفرٹو بیلنس پروفیٹ ٹرانسفرٹو پارٹنرز کو اے کا اے میں اور بی کا بی میں ٹھیک نا پروفیٹ ہے تو یہاں لوز تو وہاں دیکھیں گے بہت ساری باتیں آئیں گی اور یہ کونس ریشیو میں ان دیر پروفیٹ ریشیو یہ پروفیٹ ریشیو میں ہم کیا کریں گے کام کریں گے اور یہ کام ختم ہو گیا تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے کیا کیا پروفیٹ لوز اپروپرشن ایک آن بنایا ہے میرے بچے اور یہی طریقہ ہم کیا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں ریجر نکالنے میں کئی سارے کیسے جاتے ہیں انٹریسٹ آن ڈروئنگز نکالنے میں کیسے جائیں گے انٹریسٹ آن ڈروئنگز نکالنے میں کیسے گا لیکن یہ بھی شواف دلاتا ہوں کلاس جتنی آگے بڑھے گی اتنا انٹریسٹنگ بنتے جائے گا تف نہیں آپ کے لئے کچھ بھی تف نہیں ہوتا تو آج پہلے جب کلاس انڈ ہوگی اور آپ جیسے ہی کلاس کو بند کر کے آپ روم سے باہر نکلیں گے تو ممی پاپا کو پہلے بولنا کہ پاپا ممی میرے سر نے بولا ہے کہ دیرے دیرے میں اتلی امول ہیرہ بنتے جا رہا ہوں مجھے گھر سے باہر مت نکلنے دو سنبھال کر رکھو کسی المیرہ میں چاہے تیجوری میں اور کہیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جاؤں ان کو کہہ دینا اور ان کو بولنا کہ پاپا ممی میں کوئی گلت کام نہیں کروں گا میں جیسے جیسے بڑا ہوں گا اچھے دوستوں کے ساتھ رہوں گا اچھی آجتوں کو پکڑوں گا گلت کام گلت دوست کو چھوڑوں گا اور سپنے بڑا دیکھوں گا ان کو کہہ دینا تاکہ جو ہیرہ آج آپ ان کو کہہ رہو کہ میں بننے والا ہوں فیوچر میں وہ سچی میں بن کے آپ کو دکھانا ہے اچھا لگے گا آپ کو بھی آپ کے پاپا ممی کو بھی اور مجھے بھی تو بچے آج کی کلاس یہیں روکتے ہیں اگلی کلاس کا جو کونسپٹ ہوگا ٹوپک ہوگا کہ آج تو پارٹنرشپ ڈیٹ تھا اگر پارٹنرشپ ڈیٹ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے اس کے اوپر کوشن دیکھیں گے ہم ابھی ہمارا پارٹنرشپ ڈیٹ نائی تھری ٹو کیا بولتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک فل فلج کوشن بھی دیکھنا جہاں پہ ٹریڈنگ آن پروفیٹ لوز اپروپیشن بہلن بہت ساری باتیں کرنی ہیں مطلب آگے بہت مجھے آنے والے ہیں آج بس اتنا ہی ابھی میری بک کے کسی بھی کوشن کو ٹچ نہیں کرنا ہے جب میں بولوں گا تب ہی آپ کو ٹچ کرنا آج باز کبھی نہیں جب بولوں گا تب آپ سب کو میری بچے بائی بے ٹاٹا بائی بے ٹاٹا بائی بے ٹاٹا تینکیو بچوں تینکیو نیکس ٹائم ملتے ہیں اگلی کلاس میں دیجارم ۔ دل تنکیو دل تنکیو دل تنکیو موسیقی